پاکستانی ادکارہ موڈل اور ٹی وی میزبان مطیرہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اپنی مختلف نازبہ ویڈیوز اور تصاویر کو جالی کرا دے دیا۔ موڈل ٹی وی میزبان مطیرہ نے واضح کیا کہ وائرل ہونے والی فہوش ویڈیوز ان کی نہیں بلکہ جالی ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ شیئر کر کے اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کیا کہ یہ وائرل ویڈیوز اور تصاویر میری نہیں بلکہ ایڈیٹڈ ہیں۔ مطیرہ نے اسٹاگرام سٹوری اور اپنی ٹویٹ میں وائرل ہونے والی ویڈیوز کو جالی کرا دیا اور کہا کہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو ایڈیٹ کر کے انہیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی نامناسب ویڈیوز ان کی کردار کشی کے لیے بنائی گئی ہیں جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ مطیرہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی فہش بولڈ اور نامناسب ویڈیوز نہیں بنائیں اور اس بات پر شدید صدمے اور دکھ کا شکار ہیں کہ لوگوں نے ان کی جالی ویڈیوز بنا کر انہیں بدنام کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے مطیرہ نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ لوگ جالی مواد بنانے کے لیے میرے نام اور تصاویر کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے جالی ویڈیوز پھیلانے والوں کو اپیل کی کہ وہ انہیں بدنام کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز نہ پھیلائیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تم شرم کرو اور مجھے اس بکواس سے دور رکھو۔ مطیرہ نے ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اپنے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والے مدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ہی انہیں خبردار بھی کیا جنہوں نے ان کی ویڈیوز پھیلائیں۔ موڈلو ٹی وی میں اس بار نے لکھا کہ جنہوں نے ان کی جالی ویڈیوز پھیلا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی وہ کانونی کارروائیوں کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ ٹیٹوز جو میرے جسم اور انگلیوں پر نظر آتے ہیں وائرل ویڈیوز میں موجود نہیں ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جالی ہیں۔ اداکارا نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ویڈیوز دو سال پرانی تھی اس وقت بھی ذہنی پریشانی کا باعث بنی تھی اور اس معاملے کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے مداہوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے کبھی ایسی ویڈیوز نہیں بنائیں میرے کردار کو غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے مطیرہ کی مبینہ نامناسب ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن میں موڈل و اداکارا کو نامناسب گفتگو کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ پھیلنے والی مبینہ جالی ویڈیوز کچھ عرصہ پرانی محسوس ہوتی ہیں اور اداکارا کا دعویٰ ہے کہ ان کی پرانی تصاویر اور ویڈیوز کو استعمال کر کے اے آئی کی مدد سے ان کی جالی ویڈیوز بنائی گئیں۔ ماتھیرہ سے قبل حالی میں نوجوان ٹک ٹاکر امشا رحمان کی بھی نامناسب ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جبکہ اس سے قبل گزشتہ ماہ ٹک ٹاکر مناحل ملک کے بھی فہش ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔